مواشرے میں ہونے والے ظلم و ستم، نائنصافی اور دوغلے رویوں پر کھل کر لکھنے والے سعادت حسن منٹو کی زندگی تو تمام ہو گئی مگر ان کے کلم کی کاٹ آج بھی محسوس کی جاتی ہے سعادت حسن منٹو کی 69 برسے کے موگے پر اسلامباد کے فیک کام کے زیرحتمام بیٹھک کہنکات کیا گیا جس میں معروف ٹی وی انکر سید شمون حاشمی نے منٹو کی تلخ مگر حقیقت پر مبنی تحریروں کو اپنی خوبصورت انداز میں پڑھ کر جلا بکشی تقریب میں عدب سے شغف رکھنے والوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور افسانہ نگاری کے میدان میں سعادت حسن منٹو کی کردار کو سراحا آج کل کا جو لڑکپن سے گزرتے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں ہیں اس ملکے یا کسی بھی ملکے بھارت کے پاکستان کے وہ آپ کی سوچ سے پہلے منٹو کو پڑھ کے سمجھ کے آگے نکل چکے ہیں اور ہم ابھی تک بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا چیز نساب میں ہونی چاہیے اور کیا نساب میں نہیں ہونی چاہیے جو اچھا کام کرتا ہے اور جس کا کام دل کو لگتا ہے اس کا ہر کوئی نام لیتا ہے آپ کو حیرت ہوگی صرف پاکستان اور بھارت میں نہیں پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہ کہیں منٹو کاشک ضرور ملے گا وہ ایک قدرت کا بہت بڑا انعام تھے ایک تفاہ تھے اور ہماری کچھ بکتی ہے کہ وہ اردو پر نازل ہوئے ورنہ وہ دنیا کی کسی زبان میں بھی ہوتے تو وہ اس زبان کو امیر کر دیتے ہیں مجھے بڑی خوش ہوئی ہاں چاہاں بیٹھ کے اور شمون نے جس طرح سے جن ایریاس کو بہت خوبصوری طریقے سے پڑھا بھی دل چاہنے لگا کہ ایسی چیزیں بڑھ جائیں کسی بھی مختلف انسان کو بھی انسان سمجھیں اور محبت کے ساتھ اس کو دیکھیں بجائے اس کو انڈرسٹینڈ کریں بجائے اس کو جج کرنے کے اور منٹو کا بھی یہی تھا کہ ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور جیورسٹی کو سیلیبریٹ کریں اور ججمنٹ زیرو ٹولرنسٹو ججمنٹ سادت حسن منٹو نے اپنی تحریرے کئی دھائیوں پہلے لکھی مگر ان کی افسانیں آج کی اس سماج کی بھی اکاسی کرتے ہیں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں کیمرمن مجاہد خان کے ساتھ آیاز احمد ڈی بی ٹی وی اسلامباد